بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایک اور لیٹس انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوٹیشن کی جانیت سے مطلب جو میٹرک وورڈ ہے اس وورڈ کی جانیت سے جو ہے بے شمار نوکریوں کا اعلان کیا جا جکا ہے جس میں تقریباً ہر طرح کی نوکریوں ہیں اور ہر طرح کے بے روزگار لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب اپلائی کیسے ہوگا آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس کی ایڈریس پر بھیجنے ہیں کون کون سے لوگ کس کی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں کلئیر کروں گا اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اگر ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ لوگ مجھے پھر یہی کہیں گے کہ یہ جو فیکس ہیں یا آپ ہمیں بتا جیتے ہیں اور انٹرنیٹ پر ایسا کچھ نہیں ہوتا میں ایسا کچھ بھی نہیں بتاتا میں آپ لوگوں کے ساتھ جسٹ ایڈورٹائزمنٹ کو ہی ایکسپلین کرتا ہوں تو ویڈیو کا بتا ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کے ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہت آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفسیری معلومات لینے کے لیے اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے جوب کے لیے اور کون کون سے لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈٹ اور سیکنٹری ایڈوکیشن کی جوب کے لیے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے دوستوں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگوں نے سمپلی ہماری رب سائٹ کا نام ٹائپ کرنا ہے جوب دروزانہ جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جوب دروزانہ ٹائپ کریں گے اور آپ اس کو سرچ کریں گے اپنے براؤزر میں تو گوگل میں سب سے اوپر جوب دروزانہ لکھا ہوا جائے گا آپ لوگوں نے جوب دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جوب دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری در سائٹ ہے جوب دروزانہ یہ اوپن ہو جائے گی اور اس سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان پر کی بے شمار نوکریوں کی معلومات اور اس کی اپ ڈیٹ جو کہ بالکل فری میں میں آپ لوگوں کو دیکھوں وہ بھی ڈیلی بیسز پر اس کے بعد دوستو دیکھیں پنجاب دانے جیسے گولو بھی نوکریوں آ چکی ہیں اس کی ویڈیو بھی بنا کر میں کچھ ٹائم تک اپلوڈ کروں گا فولی او برکرز کی بھی آ چکی ہیں تقریباً آٹھ سو سے زیادہ نوکریوں ہیں نیسلے کمپنی میں بھی جوب ہیں اور بورٹ آف انٹر میڈیٹ کی جوب کے متعلق معلومات سیئر کر رہا ہوں تو آپ لوگوں نے جوب کے سائٹل کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ جوب کے سائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گے ان تمام معلومات کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے اوپر ہو جائیں گی تو دوستو بورٹ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنٹری ایڈیوکیشن تعلیمی بورٹ کے حوالے سے جو نوکریوں کی معلومات تھے اب وہ معلومات کے ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے آپ کے سکرین کے اوپر موجود ہیں دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تفصیلی معلومات اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی جان سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ لکھا ہوئے پیپر چیکر کی جوب ہیں پیپر سیٹر کی ہیں ہیڈ اگزامینر کی ہیں کوالیٹی ایشوریانس کارڈینیٹر کی ہیں سب اگزامینر کی ہیں سپر چیکر کی ہیں سینٹر سپروائیدر کی ہیں چیف سیکیڈری افیسر کی ہیں چیف سیکیڈری کی ہیں اور سیکیڈری افیسر کی ہیں اب آپ لوگ دوستو اس جوب کے لئے اپلائی کیسے کریں گے وہ کریں گے پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے اور اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے اس کے لئے بہت آنی اپلائی کرنا ہے اس میں کوئی دکت والی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے بہت آنی اپلائی ہو جائے گا وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں جوب کی ایناؤسمنٹ دیٹ دو ستمبر اپلائی کرنے کی لازم دیٹ پندرہ ستمبر ہے انہوں کا تو آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کونٹریکٹ بیس کی جوب کیونکہ یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے جب پیپر وغیرہ کام ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کو جو ہے فری کر دی جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی دوبارہ کوئی اگزائم بغیرہ ہوتے ہیں دوبارہ آپ کو ہائر کیا جاتا ہے یہ بات آپ لوگ زہر میں رکھیے گا کہ امتحانات وغیرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے اینول ہوں گے اینول کا رزلٹ آئے گا اس کا آپ لوگ جو ہے وہ پیٹرن مکمل کریں گے پیپر بغیرہ چک کر کے پھر یہ ہوں گے رزلٹ آئے گا اس کے فوراں بعد جو ہے سپلیمنٹ برگ اگزائم ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر پیپر کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ جیس کے چک کرنے ہیں سپرچہ کر گئی ہیں اور اس کی ہیں اور اس کی ہیں تو دوستو یہ طریقہ جو ہے یہ چلتا ہی رہتا ہے اور جو پرانے لوگ جو ہے وہ کام کر چکے ہوتے ہیں انہی کو پریفرنس دی جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے کام کرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اس کے بعد دوستو دیکھیں یہ جو ہے یہ ایڈبرٹائزمنٹ ہے اور یہاں پر بلکل صاف صاف جو ہے وہ اردو میں لکھا گیا ہے کہ سپروائزر کے ٹیوٹی کے لیے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ مہکمیت کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چیف سکرسی آفیسر کے لیے مزید معلومات کے لیے دوستو آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے یہ ویب سائٹ اس ویب سائٹ پر جا کر آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں گے آن لائن اپلائی کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے فارم جو ہوگا اس فارم جو ہے ڈاکومنٹ سے تمام کافیز کو ڈیج کریں گے کافیز کو ڈیج کرنے کے بعد آپ لوگ انہوں تمام کافیز کو ڈیج کروالینا ہے ایک انویل ایپ میں بند کرنا ہے انویل ایپ کے اوپر مجھے اسیت کا نام رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے اوپر والے اڈریس کے اوپر اپنے تمام ڈاکومنٹ کو بھیجینا ہے تو دوستو اسی طریقے سے آپ لوگ باستانی گھر بیٹھ کر اپلائی کر سکتے ہیں آر طرح کی جوب کے لیے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ڈیل اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ جائیں انشاء انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جوب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ